گڑھا کے مجھیاں وستیت کستوربا اسکول میں مہا پاپ ہوا لیپا پوتی چمکر ہوئی اب سات مہنے بعد پڑیتا کو انصاف دینے کی قواعد ہو رہی ہے اور اب انتظار انصاف کا ہے ایک رپورٹ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ ملتی رہی ہے لیکن انصاف نہیں ملا ملوڈ انصاف نہیں ملا ملی ہے تو صرف یہ تاریخ 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 اور تاریخ سنی دیول جب عدالت میں یہ بات فلم دامینی میں کہتے ہیں تو شاید یہ تنج بھارت کی نیائے ویوستہ ہی نہیں پولیس یا تنتر پر بھی تھا اور دلی سے اناو کے راستے پہنچتے پہنچتے یہ تنج اب گڑھا تک پہنچ گیا ہے گڑھا میں شکشہ کے مندر میں آرادھنا کرنے والی ایک بچی ماں بن جاتی ہے اسپتال میں ایک بچے کو جنم دیتی ہے سکول پرشاسن ہوسٹل وارڈن سب کو اس کی جانکاری ہے اور اب بچے کو اسپتال میں نرس اپنا بچہ بتاتی ہے سب غلط بات ہے بچہ میرا ہے دلیوری میرا ہوا ہے کمال کا مجاک چل رہا ہے ساہب ایک بچہ اور ماں دو ماملہ اسی سال 28 جون کا ہے اب مجاک کی انتہاں دیکھئے کہ دسمبر ہے پر اب تک صرف ماملے کی جانچ کو رہی ہے پیڑیتا بیان دے رہی ہے لیکن ماملے کے سات مہینے بعد اب جا کر آروپوں کا گٹھن ہو رہا ہے سات مہینے بعد اپایوکت ساہب کہہ رہے ہیں کہ پراتھمی کی درج ہو گئی ہے اور سات مہینے بعد ہی اسپی ساہب کہہ رہے ہیں کہ دوشیوں کو بکشا بھی نہیں جائے گا جانچ ہوئی ہیں اور کئی سطر کی جانچ اس میں پیرلیلی چل رہی ہیں ہم لوگوں نے بھی VSC اور CS سے جانچ سپورٹ مانگی ہے ساتھ میں میں نے نیدیشک DRD کے ادھرستہ میں ایک ٹیم گا گٹھن کیا ہے جس میں دو میلہ حضاری کاری ہیں آروپی کئی ہیں سکول کے ادھرستہ لال بہادو وارڈن سنیح لتا اسپتال کے Dr. گوویند سیج نرس نرملا اور بچے کا کتھت پتا چندر سات مہینے تو پراتھمی کی درج کرنے میں لگے اب انصاف ملنے میں کتنا وقت لگے گا اس کا مالک تو اوپر والا ہے گڑھوا سے آشتوش پاٹھک کی ریپورٹ نیوز 11 بھارت تاریخ گڑھوا زلہ پرشاسن کی ناک کے نیچے مجھیاں کسطوربہ چھاترہ واس جہاں بچیوں کے ساتھ گھنونی واردات کو انجام دیا جاتا رہا روز رات کو ان بچیوں کو رسوخدار لوگوں کے حوالے کیا جاتا رہا لیکن اس کی بھنک آلادھکاروں کو رہنے کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جس کا نتیجہ ہوا کہ آٹھوئی کلاس میں پڑھنے والی چھاترہ ماں بن گئی اور ایک بچے کو بھی چنم دیا گڑھوا زلہ پرشاسن کے ناک کے نیچے مجھیاں کسطوربہ چھاترہ واس جہاں بچیوں کے ساتھ ہر روز دشکرم ہوتا رہا روز رات کو ان بچیوں کو رسوخ لوگوں کے حوالے کیا جاتا رہا اور صبح اسکول میں چھوڑنے کا سلسلہ جاری رہا لیکن اس کی بھنک آلادھکاریوں کو رہنے کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جس کا نتیجہ ہوا کہ آٹھوئی کلاس میں پڑھنے والی چھاترہ ماں بن گئی اور ایک بچے کو بھی چنم دیا مطلب آپ اتھی فیس کرنے کے لئے تیار ہیں کہ جیسٹ بھی ہوگا جیسٹ بھی ہوگا تو آپ بھی کار جیسٹ ہوگا تو میرا ہوگا کیونکہ بچہ میرا ہے ہم ان کو بول بھی دیئے تھے چیر میں سے بات ہوئی تھی بولت ہے آپ کو دیئے نہیں کرانا نہ کرانے کرانے ہوئی ہم بولت ہے ہاں ان سے بات ہوئی ہے وہی گڑھوا سواست بیبھاگ پورے زلے کے محکمے کو بچانے میں چھوٹ گیا ہے تب ہی تو یہ اتنے دعوے کی ساتھ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس بچے کو جن دیا اور یہ بچہ میرا ہے نرس کی بات تو چھوڑیے ان سے بھی لیے یہ ہے گڑھوا زلے کے سیل سرچن نام ہے ان کے رجن یہ بھی نرس کے سمرتھر میں آ گئے اور بچے کو نرملا کا بچہ بتا دیا اس کا ڈیلیوری کا یہاں نہ لیور روم میں ہے نہ لیور ریسٹر میں نہ ایلیور ریسٹر میں نہ اس کے ڈیلیوری ریسٹر میں نہ ٹسچا سلکھ نہیں ہے تو ہم نے ابھی چکی ٹائم کافی دن ہو گیا اس لیے وہ اسے کہانا تھا پہلے زلدی بازی ہوگی کہ اس کا یہاں ڈیلیوری ہوا ہے انلس کوئی پرمان دے وہ کہ ہمارا ڈیلیوری یہاں ہوگا ہے یہاں ڈیلیوری یہاں یہاں ڈیلیوری یہاں جو نام آیا 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 وہیں ڈیلیوری کہتے ہیں کہ جب تک جانچ پوری نہیں ہو جاتی کچھ کہا نہیں جا سکتا جانچ ریپورٹ آنے کچھ کہا جا سکتا ہے آٹھ میں کی چھترہ اور وہ جو ان کے دوارہ ہی پتا چلا کہ آٹھ میں کی چھترہ بہت ساڑھے بارہ بجے پورٹ آنے کے بعد جے جے بورٹ کو بھیجا کیا جانچ ریپورٹ میں ویدیالے کی وارڈن کے علاوہ ڈی ایسی سمیت انیس لوگوں کو دوشی قرار دیا گیا ہے جس گھر میں چھترہ اور بچے کے جیوک پتا ملتے تھے اس گھر کی مالکین اور اس کے پتا کو بھی آروپی بنایا گیا ہے سی ڈی ریپورٹ نے اپنی ریپورٹ کاروائی کے لیے جوانال جسٹس بورٹ کو سوپ دی ہے ساتھی آگے کی کاروائی کے لیے cID वیدیک سیوہ ڈی پیر سی اور اس پی کو پتر لکھا ہے ریپورٹ کے مطابق بچے کے جیوک پتا کی پہجان کر لی گئی ہے اس کی پشتی کے لیے دین اے ٹیسٹ کی انشانسہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے